جنرل آسم مونیر کے نام پہ ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ملکی واحد سب سے بڑی پارٹی ہے اور شاباز شریف اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے یہ بدقسمتی کے ساتھ پاک فوج اور تحریک انصاف کو احمنے سامنے کر رہی ہے اور اس سے وہ اپنے شاباز شریف اور یہ لوگ اپنے ناپاک عظائم نکالنا چاہتے ہیں یہ انشاءاللہ ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہی سپیسالار یا جنرل آسم مونیر ہی ہونے دیں کیونکہ فوج تب مضبوط ہوتی ہے جس وقت عوام اس کے پاس کھڑی ہو اس کے پیچھے اور اس وقت نوے فیصد پاکستان کی عوام وزیراعظم عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے کھڑی ہے دوسری اہم چیز جو وزیراعظم عمران خان صاحب بار ہاں بار کہتے رہے ہیں اپنے وی لاغز میں ارسٹ ہونے سے پہلے اور اس سے بعد ہم لوگ ان کے ورکرز کہتے رہے ہیں کہ نو مئی کو ان کو جس وقت ارسٹ کیا گیا تھا اور اس کے بعد جو ویڈیو فوٹیجز کور کمانڈر ہاؤس کی یا باقی جگہوں کی جو تھی جی ایچ کیو کے سامنے باقی جگہوں پہ وہ ویڈیو فوٹیجز غیب ہو گئی ہیں ان کو سامنے لائے جائے اسی طرح سولہ مارچ کو جس وقت وزیراعظم عمران خان صاحب کے زمان پارک کے گھر کی اوپر دھوا بولا گیا تھا اور افتفاق سے میں بھی وہی پتہ علامہ صاحب بھی تھے باقی ہمارے ساتھی تھے اس دن بھی وہ ویڈیو فوٹیجز مختلف جگہوں کی انہوں نے غیب کر دی ہیں ہم لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور یہ ویڈیو فوٹیجز سامنے لائی جائیں اور اس کے بعد یہ جس وقت چودہ کو ہوا تھا سواری اٹھارہ مارچ کو جو ویڈیو فوٹیجز جوڈیشل کامپلیکس میں تھا اس کی ویڈیو فوٹیجز بھی غیب کر دی گئی ہیں آج تک وہ منظر عام پہ نہیں آئیں ان کو پبلک ہونا چاہیے اور اس کے لیے وزیراعظم عمران خان صاحب جوڈیشری میں جارے ہیں اپلیکیشن دینے کے لیے کہ ان کو پبلک کرنا چاہیے اس کی وجہ کیونکہ اس کو چھپانا بھی ایک کرائیم ہے ایک جرم ہے تیسری اہم چیز یہ ہے کہ آپ کا پانچ اگست کا دن کشمیر کے حوالے سے بھی ضروری ہے اور ہمارا جو اپلیکیشن تھی اسلام آباد جلسے کے حوالے سے وہ کل ہائی کورٹ نے جو چیف کمیشنر کا آرڈر تھا اسلام آباد چیف کمیشنر نے جو ہمارا جلسہ اس نے منسوخ کیا اور اجازت نامہ واپس لیا پچھلے مہینے کا بلکہ اس مہینے کے چھے جولائی کا وہ اس نے کہا ہے جی کہ آپ پھر کریں اور انشاءاللہ یہاں پہ ہم لوگ اعلان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ابھی اپلائی کریں گے کہ پانچ اگست کو ہم انشاءاللہ اسلام آباد میں ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم لوگ جلسہ عام کریں اور یہ برپور جلسہ ہوگا انشاءاللہ اور اس جلسے کی سبرائی جو ہے وہ الیمین خان گرڈکور صاحب کریں گے جو کہ چیف منسٹر کے پی کے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کہ ہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ ریزرف سیٹ مخصوص سیٹوں کے حوالے سے ان کے سامنے میری بہن کے اول شہزب صاحبہ نے اپنے جو گزارشاتی وہ رکھی اور مائنورٹی ذکلیتی سیٹوں کے حوالے سے جو نام تھے مجھے میرے ساتھی یہاں پہ لال ملی صاحب نے دیئے تھے وہ وزیراعظم عمران خان صاحب کے سامنے رکھے باقی ساتھی انہوں نے بھی اپنے انپورٹیا اور انہوں نے اس پہ اتمنان اور تسلی کا اظہار کیا اس کے ساتھ ساتھ قوم قوم لوگ وزیراعظم عمران خان صاحب کی طرف سے یہ بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تیاری کریں نئے جنرل الیکشن کی نئے جنرل الیکشن ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا اس ملک کی چاروں صوبوں کی زنجیر ہے وزیراعظم عمران خان صاحب یہ پی ڈی ایم حکومت شبار شریف حکومت مریم نواز حکومت ان کے تو چھکے چھٹکے ہیں یہ ڈوب گئی ہے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے فوج کو آگے دھکیل دی عوام کے سامنے پی ٹی آئی کے سامنے نہیں ہونا چاہیے ڈی جی آئی اس پی آر کی جو پریس کانفرنس جس طرح پہ ہوئی نہیں ہونی چاہیے تھی ڈی جی آئی اس پی آر نے جو ازیوم کی اپنا رول بحیثیت ہے فائننس منسٹر یا بحیثیت ہے انفرمیشن منسٹر یا بحیثیت ہے انٹیریر منسٹر وہ اس چیز کی علامت ہے کہ یہ حکومت فیل ہو گئی ہے اور وہ اس حکومت کے خلاف چار چھٹک تھی اور عوام اور پاک فوج کو کبھی بھی آمنے سامنے نہیں آنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم عمران خان صاحب نے اپریشیئٹ کیا جو قومی اسیملی میں جو ممبران سینٹ اور قومی اسیملی اس وقت علامتی بھوکردال کیمپ لگا رہے ہیں اور اس پہ تین چیزوں کا جو ہمارا مقصد ہے کہ ہمارے اسیران برشمول وزیراعظم عمران خان صاحب بشرا بی بی اور سارے اسیران جو ہیں برشمول ملٹری کوٹس کے ان کی رہائی کے لیے مہنگائی کے خلاف اور پاکستان میں امن کے لیے یہ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک ہوایت حال ہے کہ نئے الیکشن ہونے چاہیے جس کا بھی بتایا اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم عمران خان صاحب کا یہ بھی میسج ہے سب پاکستان قوم کے لیے کہ کل کا جو کال تحریک تحفظ آئین پاکستان نے دی ہے اس کو بھرپور کامیاب بنائیں باہر نکلیں پرامن اعتجاج کریں ہمارے جتنے اعتجاج ہیں وہ پہلے بھی پرامن رہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ پرامن ہی رہیں گے اور پنجاب کا پنجاب کا میرے بھائی یہاں پہ احمد خان بچر صاحب موجود ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب نے قومی اسیملی میں ہمارے ایم این ایس کے رول کو ان کی کارکردگی کو ہمارے پنجاب اسیملی کے ایم پی ایس کی کارکردگی کو اور بالخصوص ہمارے لیڈر آف تی اپوزیشن پنجاب میں احمد خان بچر کی کارکردگی کو بہت اچھے الفاظ میں سرا اور اپریشیٹ کیا بہت شکریہ اس کے بعد میں کول شعظف صاحبہ کو تعاوت دیتا ہوں کہ وہ بات کرنے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح عمر ایوب صاحب نے بتایا کہ یہ جو حکومتیں ہیں یہ جو سترہ سیٹے جیتنے کے بعد فارم سنتالس کی بے ساکھیوں پہ کھڑی جو حکومتیں پنجاب کی اور نیشنل اسیملی کی ان کی جتنی سازشیں ہیں وہ تو انہوں نے بڑی اچھی طرح بتا دی دوسری سازش جو میں نے آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان وزیر اعظم عمران خان کو تو پلٹیکل ٹارگٹنگ کی جاری ہے لیکن ساتھ میں بشرا بی بی کی جو ٹارگٹنگ کی جاری ہے وہ انتہائی شرم ناک ہے اور انتہائی افسوس ناک ہے وہی ٹاؤٹس جنہوں نے عدد کیس بنایا جس کا میں سب سے بڑا نام اس منازم کا ہے جو خان صاحب کے گھر میں کام کرتا تھا آن چودری اور وہاں پہ بہت سارے کام تھے جو یہ کیا کرتے تھے جانگیر ترین صاحب کی پرسنل ملازمتوں سے یہ ملازمین تھے جو ادھر آئے تھے اور آن چودری صاحب جو ہیں وہ کرتا تھا عمران شاہ اور اس کا دوسرا بھائی انعام شاہ کو لے کر آئے تھے اور وزیراعظم بننے کے بعد جب خان صاحب کو معلوم ہوا کہ انعام شاہ جو ہے آن چودری کا سپانسر وہ دو دو جگہ سے تنخائیں لے رہے تو پھر انہوں نے اس کو وہاں سے ہٹا دیا تھا یا نکال دیا تھا تو یہ کرپچن کی ان کی داستانیں پرانی ہیں اور نکلتی آ رہی ہیں اب یہ دیکھئے آپ ان کا لیول چیک کریں کہ جس وقت بشرا بی بی کو ٹارگٹ کیا گیا تاکہ عمران خان صاحب کو توڑا جا سکے یا پولٹیکل وکٹمائزیشن کے ساتھ ساتھ ان کی تظلیل کی جا سکے بزدل لوگ ہوتے ہیں جو گھر کی عورتوں کے اوپر جا کر الزامات لگاتے ہیں اور ان پر اٹیک کرتے ہیں تو یہ جو بزدلین نہیں میں تو ان کو کچھ اور کہتی ہوں بزدلوں کی بھی کوئی نہ کوئی ایتھیکس ہوں گے جو خواتین کو اتنے گھٹیا طریقے سے ٹارگٹ کرتے ہوں اور گھر کی پردے دار خواتین کی تظلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بزدل نہیں ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ اور الفاظ ہوتے ہیں جو میں اب نیشنل ٹی وی پہ بولنا نہیں چاہی ہوں تو آن چودری صاحب اور ان کے جو ملازم انام صاحب تھے آن چودری بن گیا عدد جیسے گھٹیا غلیز کیس میں اپروور اور وہاں جا کے جھوٹی گوائیاں دیتا رہا اور انام شاہ جو ہے وہ توشا خانہ جیسے کیس میں وہ جا کر بناوا ہے اس وقت اپروور اور جھوٹی گوائی کی بنیاد پہ اس جھوٹے کیس کی بنیاد پہ مشرا بی بی کو اس وقت جو ہے وہ حب سے بیجا میں یا illegal detention میں رکھا گیا ہے اور مقصد صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے ذہنی torture کیا جائے ان کو توڑنے کی کوشش کی جائے تاکہ وہ ان کی دیوی جو ڈیلیں ہیں یا ڈائلوگ ہے جو ان کو یہ ڈائلوگ کہتے ہیں ایکچلی میں ڈیل ہوتی ہے اس پر کسی طریقے سے آ جائے سو لہٰذا ہم یہاں پر یہ ضرور بتائیں گے کہ مشرا بی بی نہ صرف یہ کہ فارمر خاتون اول ہیں پورے پاکستان کی خواتین بشمول پی ٹی آئی کی خواتین ان کے ساتھ کھڑی ہیں اس طرح کے جھوٹے کیسز جیسے عدد کیس میں پاکستان دہری کے انصاف سمیت خواتین نکلیں اس گھٹیا کیس میں اس توشا خانہ کیس میں اس وقت تک خواتین نکلیں گی احتجاج کریں گی جب تک کہ یہ جھوٹا کیس ختم نہیں کیا جائے گا اور سن لیں وہ جھوٹے اپروورز جو خواتین کے اوپر الزامات لگاتے ہیں بلو دا پیلٹ کومنٹس کرتے ہیں جھوٹی گوائیاں دیتے ہیں کہ پاکستان میں چاہے سیول سوسائٹی کی خواتین بے شخص ہوئی رہیں یا کوئی اور جو عورتوں کے حقوق کی خواتین جو ارگنائزیشنز ہیں وہ بے شخص تو پی کے سوئی رہے لیکن یہ پولٹیکل ورکرز یہ خواتین جنہوں نے پورے ڈیڑھ سال سے ٹورچر برداشت کر رہی تھی جیلوں میں بھی رہی ہیں باہر بھی تشدد برداشت کی ہے وہ اپنے حق کی آواز کے لیے کھڑی ہوں گی وہ بشرا بی بی کے حق کی آواز کے لیے کھڑی ہوں گی ریزرف سیٹس کا بھی میں بتا دوں بہت زیادہ شور اور ہنگامہ مچاوے سوشل میڈیا پہ خان صاحب کی انسٹرکشنز ہیں کہ جو خواتین کھڑی رہی ہیں ڈٹ کے اور جنہوں نے جو ہے وہ قیدو بند کی صعوبتیں برداشت کی ہیں ان کو برابر طریقے سے دیکھیں اور ایک بیلنس طریقے سے جو ہے وہ لسٹ جو ہے وہ ان کے پاس جا رہی ہے ہم نے ان کو بتایا بھی ہے ان کی انسٹرکشنز بھی تھی کہ جو پاکستان تحریک انصاف ویمن ونگ میں بھی حصہ نہیں ہے اور مختلف پروٹیسٹ میں مختلف جو ہماری یہ پورا ایک ڈیڑھ سال کا سفر ہے نو مہی کے بعد جس میں وہ بہت اچھے طریقے سے سامنے آئی ہیں ان تمام خواتین کو انشاءاللہ تعالی موقع دیں گے نام ہم نے انہوں نے بہت سارے بتائے ہیں انہوں نے خود بھی بہت سارے نام ہمیں دیئے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ انشاءاللہ لسٹ فائنل ہوگی عمر ایوب صاحب سیکٹری جنرل صاحب کی سربراہی میں اس کو فائنل کیا جائے گا اور جل سے جل الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کرا دیا جائے گا سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق ایک سیکنڈ میرے بھائی ایک صرف میں بات کروں کہ ہمارے ساتھی حاجی امتیاز صاحب کو کل شام کو ایمین اے صاحب کو اپنی بیمار والدہ کو دیکھنے گئے تھے ان کو انٹی کرپشن اور انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگوں نے اٹھایا اس کو ان لوگ صدید الفاظ میں کنڈم کرتے ہیں یہ صرف اور صرف پنجاب میں ہمارے ایمین ایز اور ایم پی ایز کی خلاف انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہوا ہے اور ان کو پریشرائز کرنے کے لیے ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری جتنی کے جتنی ایفیڈیوٹس ہیں وہ الیکشن کمیشن میں جمع ہو گئی ہیں اور انہوں نے ہاتھ جگہ پہ مختلف یہ لوگ آکے ان کو کیا کہتے ہیں برائبز اور رشوت جو ہے وہ آفر کر رہے ہیں آپ کی برکلی کیادت ساری علامت صاحب ابھی بات کریں گے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے پاکستان کی سرزمین کے مادر وطن کے غیرت من شجاہ بہادر اور بہمت بیٹے سے ملاقات کی جسے بے گناہ بغیر کسی جرم کے قیدی کرنے کوشش کی گئی ہے جیل میں رکھنے کوشش کی گئی تاکہ عوام سے ڈیٹیج ہو جائے پاکستان کے عوام اس سے دور ہو جائیں لیکن یہ ناکام ہو چکے ہیں یہ ہار چکے ہیں وہ عوام کے دلوں میں رہنے والا ہے دلوں میں رہ رہے ہیں نمبر ون نمبر ٹو آپ دیکھیں کہ جو لوگ ہم پر پہلے رجیم چینج کے سلسل میں مسلط ہوئے ہیں اور ناکام اس کے بعد آٹھ فروری میں جو ہارا ہوا لشکر تھا شکست خردہ لشکر لالچی بزدل اور انتہائی حکیر لشکر انہوں نے فارم فارٹیزین سیون گزم پر مسلط کیا وہ انتہائی اس کا کھوکلہ پن سامنے آ چکے ہیں عوام کی نگاہوں میں گر چکے ہوئے ہیں یہ جو بجڑ دیا ہے عوام پر ایک ایٹم کیوں سے کہتے ہیں مہنگائی کا بم گرائے ہیں انہوں نے یہ عوام سے لا تعلق یہ عوام سے انتقام لے رہے ہیں انہوں نے عوام کو انہوں نے انہوں کو ووٹ نہیں دیا ہے عوام سے یہ انتقام کا ووٹ بجڑ تھا لہذا عوام کی نظروں میں گر گئے ہیں مہار چکے ہوئے ہیں اب یہ کیسے باگی رہ سکتے ہیں ان کی تو گراؤنڈ ہی نہیں ہے پاؤں زمین پر ہی نہیں ہے ان کا ایک ہی حربہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو پی ٹی آئی کو فوج سے لڑایا جائے ہم تو ڈوبے ہیں سنم تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے یعنی یہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ تباہ برباد ہو جائے اور میں نے ایک عام بندہ جو ابھی حکومت میں ہے اور بڑے عدے پر ہے میں نے سنایا کہ ایک زمانے میں وہ کہاں کرتا تھا کہ پاکستان نے ٹوٹنا ہے اور سندھ اور پلوجستان میں نے لینا ہے یہ اس طرح کے لوگ بیٹھے ہیں ہمارے اوپر لہٰذا میں ملٹی اسٹیبلشمنٹ سے کہتا ہوں اس کی لیڈیشپ سے کہتا ہوں کہ سب کو ہوش کے نہ ہو لینے چاہیے اور پاکستان کے عوام اور فوج پاکستان کے عوام کے اندر میں سے ہے ان کو لڑانا یعنی پاکستان کو تباہ کرنا وطن سے دشمنی کرنا کیونکہ عوام سے رہ کر کوئی جیت نہیں سکتا یہ ان کا حربہ ہے یہ کسی کے کندے پہ رکھے جلانا چاہتے ہیں پہلے ان کے کندے پہ رکھا گیا اب یہ رکھنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور ہوش کے ناکھوں لینے چاہیے پاکستان بچانے کا وقت ہے اس وقت میں پاکستان کے تمام عوام سے کہتا ہوں یہ لسانی مسئل کی لڑائیاں لڑنے کا وقت نہیں ہے یہ پارٹیز کی لڑیاں لڑنے کا وقت نہیں ہے یہ پاکستان کو بچانے کے وقت ہے اور آپ دیکھ لیں کہ بنو میں ہر جگہ کوشش کی جاتی ہے نائن مئی میں بھی ایسے ہوا ہے نائن مئی اگر سچے ہوتے ہیں یہ لوگ تو جو سی سی ٹی وی فوٹو جیز ہیں دے کے آتے سامنے کیوں چھپائی ہیں نائن مئی ایک پلین تھا جسے کہتے ہیں نا لنڈن پلین کا حصہ تھا لہٰذا پاکستان کے عوام کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ ہم نے اپنے بطن کو بچانا ہے اور جو لوگ اپنے بطن کے احمداروں کو تباہ کرنا جاتے ہیں پاکستان کے عوام نہیں چاہتے یہ تباہ ہوں لیکن جب متولی ہی اپنے جس بزار کا وہ متولی ہے اس کا اعترام نہ کرے تو باقی لوگ بھی نہیں کرتے آپ کو چینجنگ لانی پڑے گی اپنی جگہ تبدیل کرنی پڑے گی مائنسٹ چینج کرنا پڑے گا ملک کی خاطر وطن کی خاطر پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کی خاطر اور پاکستان کی نیشنل سکورٹی کی خاطر ہم اگر باہر نکلتے ہیں تو وطن کی خاطر عمران خان پاکستان کی بیننگ فورس ہے پاکستان کے نینٹی پرسٹ عوام پاکستان کی بیننگ فورس ہیں اور بس لہٰذا ہم اس راستے پر کھڑے ہیں چلتے رہیں گے اور انشاءاللہ جیت عوام کی ہے ٹٹے رہنے والوں کی جیت ہے بخلائوں کے جیت نہیں ہیں جس نے بجٹ بنایا ہے اس کو میڈل نہیں اس کو جیل میں ہونا چاہیے تھا جنہوں نے آج کا جیس سارا کرتوت کیا ملک کو تباہیے جیل میں ہونے چاہیے تھے لیکن یہ لالچ کے قیدی یہ ہوا و حبس کے قیدی یہ اقتدار کے قیدی یہ پتہ نہیں کتنے زندانوں کے قیدی ہیں ہارا ہوا لشکر ہے انشاءاللہ عوام اب دیکھنا جلد ہی اس لشکر کا جنازہ اٹھے گا دنیا دیکھے گی یہ نشان عبرت بنیں گے یہ لوگ یہ اللہ کا قانون ہے کہ ظلم کی رات بلاکر ختم ہوتی ہے اور عدل کا صویرہ طلوع ہوتا ہے فیرون کہاں ہے نمرود کہاں ہے شداد کہاں ہے قارون یزید کہاں ہے یہ بھی انی کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ ہماریوب صاحب ساری مرکزی کے عدد آج اندر جیل گئی ہے خان صاحب سے ملنے طریقے تو حفظ آئین یہ ایک بات میں کہنا جاتا تھا کل جمعہ ہے انشاءاللہ پورے پاکستان میں انہیں نکلنا ہے جی بی سے لے کر پاکستان کے آخری گونوں تک یہ کل فتن کے لیے نکلنا ہے پاکستان کے لیے نکلنا ہے ظلم کے خلاف نکلنا ہے غریبوں کے خلاف نکلنا ہے بجٹ پہ جو ظلم اس کے خلاف نکلنا ہے خان کے ساتھ دینے کے اعلان کے لیے نکلنا ہے انشاءاللہ آج آپ کی ملکات ہوئی ہے جو بات آج ہی کل کی جاری ہے جو میڈیا سے گفتگو میں عمران خان نے کہا ہے کہ وہ جی ایچ کیوں کے باہر پور امن طور پر ممکنہ گرفتاری کی انہوں نے کال دی تھی اس حوالے سے کوئی وزاد کیا جی بالکل کی ہے پر ابھی جو ہم نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں ہم نے واضح کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے لیڈر نے ہمیشہ پور امن کال دیئے پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے پور امن پارٹی ہے اور ہم لوگ جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے اس کو ہم لوگ گمیشہ ایکسرسائیز کریں گے کبھی بھی نہیں کہا کہ جی اچھ کی میں گس جا کے آگ لگاؤ کبھی نہیں کہا کہ کسی جا کے آگ لگاؤ یہ تاریخ ہے ہماری اور پی ٹی آئی کی کبھی آگ نہیں لگاتے کبھی ڈنڈے لے کے نہیں آتے یہ وہ لوگ آپ جانتے ہیں جیسے میں انہوں پلیٹ کرتے ہیں اپنے بندے گسیڑتے ہیں اپنی مرضی کے پھر اقزامات کرواتے ہیں پھر بلیم کرتے ہیں یہ جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں ہارے وے لوگ ہوتے ہیں اس طرح کی ساتھ سے کرتے ہیں یہ آپ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے ایس پریزیڈنٹ پنجاب انہوں نے وست لگایا کسی کو کور کمنڈر ہاؤس میں اندر جانے سے روک رہی تھی اور بدقسمتی کے ساتھ جو وہاں پہ یہ پورا ایک پلی پلانٹہ تھا تو سامنے آپ کے آگئے جناب نہیں دیکھیں واضح واضح چیز ہے ہم لوگ دیو ون سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جو غلط انٹرپریٹیشن آئین کی کی تھی اور قانون کی کی تھی اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی کی تھی جو ہمارے فل بنچ نے ڈیکلیر کیا تھا ججز نے ڈیکلیر کیا تھا اس کے اوپر فل فور چیف الیکشن کمیشنر اور اس کے چاروں کمیشنرز مصطفیوں اور ان کے خلاف آرٹیکل سکس لگنا چاہیے خواج عاصف تو فارم پہلے بھی فارم پر ایک فون کال کی وجہ سے آیا تھا ووٹس ایپ کی وجہ سے آیا تھا جنرل باجوہ کا ابھی بھی آیا ہے اس کا کیا ہے اس نے تو ریانہ ڈار صاحبہ سے الیکشن آ رہا ہوئے پہلے بھی عثمان ڈار صاحب سے آ رہا تھا ابھی بھی آ رہا ہوئے اس کی کیا ویلیو ہے مذاکرات کے لیے جب ہمارے امنے اس کو وہ اندر کر رہے ہیں گورنمنٹ آف پنجاب یہاں پہ جو کام کر رہی ہے وہ واضح طور پہ غیر قانونی غیر آئینی چیز ہے انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ آ کے کہ ہمارے لوگ کو عرص کر رہے ہیں اس ماحول میں کسنا مذکرات کون کرے گا کرے گا خواندر آپ آپ موz می Alpha آپ م م م